اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآجیل فرجہوں اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی زیارت کی تارک کرانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے قطارہ امام علیہ السلام آپ جب جفسی صفیم سے واپس لوٹے یہاں پر اپنے کافلے کے ساتھ اس جگہ پر عیسائیوں کو پایا اور ان سے پوچھا کہ اس بیعبان اور اس جبلوں کے درمیان میں جو ہے مٹی کے جبلوں کے دل کیسے رہتے ہیں آپ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے مسیحہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر تب تک رہنا جب تک کوئی ولی خدا آپ سے آ کے یہاں کے موجزہ نہ کریں تو اسی جگہ پر مولا علیہ السلام نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ کو یہاں پر رہیش میں کیا تکلیف ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر پانی کی شددس کی ضرورت ہوتی ہے تو مولا علیہ السلام نے جبلوں کے درمیان میں جو سامنے ایک مسجد ہے وہاں پر آپ نے پتھروں کو ہٹایا اور پانی نکالا اور سارے مسیح پھر مولا علیہ السلام سے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے کہا نہیں تو میں تو آپ کیا اللہ کے نبی کے وارث ہیں تو انہوں نے کہا ہاں جی میرا نام علی بن نبی طالب علیہ السلام ہے تو سب نے پھر ان کے مولا علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام لائے اور اسی جگہ پر جو آج تک بھی پانی وہ نکلتا ہے میں اگلی دوسری ویڈیو میں اس کا تعارف کراؤں گا کہ کس طرح وہ پانی ٹپک رہا ہے اس جگہ کا اور یہ قطرہ امام علیہ السلام کربلا سے تکڑی بن 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آج ہم یہاں پر مجلس کرنے آئے تھے ازاداری اور پرسا دیا یہ پوری گاڑی لے کر یہاں پر آئے ایک مومنہ نے یہاں پر مجلس کے لئے کہا تھا لنگر و نیام کا اتمام بھی ہوا اور انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں تو مولا آپ کو یہ زیارت نصیب کرے قطرہ امام علیہ السلام یہاں پر جب وہ اہل بیت علیہ السلام کا جو کافلہ ہے وہ ایک رات رکا تھا جب وہ شام سے آزادی ملی تھی تو بی بی زینب سلام علیہ السلام علیہ السلام اور ان کا پورا کافلہ اس جگہ پر رکا ہے ایک رات پر استراحت کی ہے تو وہ جگہ بھی یہاں پر موجود ہے یہ جگہ دو جگہوں سے منسوب ہے ایک قطرہ امام علیہ السلام جو مولا کا موجود ہے دوسرا سبایا یعنی اسیرہ نکربلا کی وہ جگہ میں ہوں آپ کے ساتھ شاکر عباس یہ ویڈیو آپ کو شیعہ ملٹی ویڈیا کی تین کی طرف سے پیش کی جا رہے ہیں اسلام علیکم جو بھی کربلہ یہاں پہ ضرور زیارت کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و عجل برجہوم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و عجل برجہوم یہ وہ مقام ہیں جہاں پہ مولا علیہ السلام نے اس سفین سے جب واپس آ رہے تھے تو اس جگہ پر مسیح موجود تھے عیسائی لوگ تو مولا نے اس جگہ سے پانی نکالا اور عیسائیوں کو انہوں نے اپنے اجداد میں کہا تھا اپنے آباو اجداد میں اس جگہ سے جو پانی نکالے جبلوں میں سے تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا وارث ہوگا تو اس وقت ہمارے ساتھ ابو دے موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس جگہ کو کیا کہا چاہتا ہے مقام القطار رضا امام علیہ علیہ السلام نام مرجوع من السفین روح عصب تشربال حجر ضرعن من صرف قطار رضا امام علیہ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مولا علیہ السلام نے پانی نکالا اور یہ وہ مقام ہے جب شہدہ کربلا کو اسیر کر کے لے کے جا رہے تھے ایک رات یہاں پہ ان کو ٹھیرا گیا یہ دو مقام مقدس ہیں جس کو کہا جاتا ہے قطار امام علیہ علیہ السلام اور وہ جو مقام ہیں آپ کے سامنے دوسرا اس کو کہا جاتا ہے مقام جو شہدہ اسیرانی کربلا کے سر مبارک ادھر رکھے گئے تھے یہ وہ مقام ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل پر جو میں یہ بڑی فضیلہ دے کربلا کے تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں چل رہی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ مومین کو معلوم ہو یہاں کی اور آپ آکے زیارت کر سکیں تو یہ مقام ہے مقام سبایہ اوپر لکھا ہوا ہے اور سبایہ کہتے ہیں اسیرانی کربلا کو تو یہاں پہ بہتر شہدہوں کا سر مبارک رکھا گیا تھا اور اسی لیشان دائی روایات میں کافی موجود تو یہ مقام یہاں قطارہ کہا جاتا ہے اور کربلا سے پینتیس کلومیٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ بڑا مقام تاکہ سے یہاں دے رہا اور ابھی تو سعودی رب کا کافلہ آیا تھا اکسان یہاں پہ بہت ہی کم آتے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا آپ شیئر کریں تو اسے مومنی تک پہنچائیں تاکہ یہاں جو کربلا آئیں وہ یہاں کی زیارت کر سکیں اکثر لوگوں کو یہاں پتہ نہیں ہے یہاں پہ لکھا ہوئے مقام میں صحبہ آل محمد میں آپ کے ساتھ شاکر علی عباس نجد علی عشرف ایراک سے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں آپ سب کو دعا کر رہا ہوں کہ مولا آپ سب کو یہ مقام نصیب کریں اللہ حمدہ محمد دعا محمد دعا جیل کر جاؤں السلام علیکم اللہ حمدہ محمد دعا یہ مقام ہے جہاں پہ اسیرہ نے کربلا جب شام سے آزاد ہوئے ایک رات اس کربلا کے قریب اسیرہ نے کربلا آکے رہی تھے عشرف ایراک سے دینے کے لیے اسیرہ نے کربلا آکے رہی تھے جیسا کہ محرم قریب ہے تین دن کے بعد محرم ہے زینب کا کون ہے پردس میں میرا سوچ جاتے ہو جوڑ کر بھئی یا مجھے تنہا زینب کو ہر کے مال پہ تر پائے گی دنیا ہی آدھا ہوں گے بھئی یا ہی آدھا ہوں گے بھئی یا کتنا تھا خیالات تو پاردی کا بلا دل لے جاتے تھے دنیا سینب کے کھلے سر کو دیکھے گی یہ دنیا ہی آدھا ہوں گے بھئی یا 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 رو پہ رو بابا کی جاؤ ہاں پھولی جلگت آئیں گی کھالی جھولی سر بھرے کون ان کو دکھلائیں گی بلی اقید اللہ آئے گا بلی اقید اللہ آئے گا محشر کا میدان دیکھنا ہشر میں رگ لائے گا کون شریدہ دیکھنا ہشر میں رگ لائے گا اب صدا دیں ہشر میں رگ لائے گا کون شریدہ دیکھنا اصغرِ معذوب کے لپ پر سوالِ آب ہے بودھ پانی کے لیے وہ کس قدر بے تاب ہے نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں بیتے مسلمہ دیکھنا ہشر میں رگ لائے گا کون شریدہ دیکھنا ہشر میں رگ لائے گا کون شریدہ دیکھنا ہشر میں رگ لائے گا کون شریدہ دیکھنا زینبا پر شوم سے کہتا تھا شمر بز بہر شام میں جہاں گرنگے سر پر آگی در بہر کربلا کے بعد اب تاریک زندہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شدیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شدیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شدیدہ دیکھنا آئے گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شدیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شدیدہ دیکھنا خون شدیدہ دیکھنا مولا حقیم یا حسنی یا حسنی